بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالرو اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطلی نیوز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر بہاول نگر ڈی سی بہاول نگر شویب جدون کا زلہ بھر میں سفائی کے لئے ریلی نکالی گئی ریلی میں ڈی سی شویب جدون اور سیول کوٹ کے جج اور سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کی شرکت وزیراعلا کی حدایت پر شہر بھر میں سرسبز پنجاب کے حوالے سے درق بھی لگائے گئے سمڑیال ملک ریحان افتر زلی صدر پیپلز یوت ارگنیزیشن سیالکوٹ یوم سیاہ پر سیالکوٹ کی نماندگی کرتے ہوئے کہا کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گی جیسے جیالوں کی سوچ میں جن کو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا بھٹو نے جن کو اپنا حق لینا سکھایا بھٹو نے جن کو خواب دیکھنا اور ان کی تعبیر کرنا سکھایا بھٹو نے جن کو دوسروں کی خاطر قربان ہونا سکھایا بھٹو نے یہ بھٹو کے جیالے ہیں جنہوں نے شان سے مرنا تو سیکھا بھٹو نے مگر جھک کر نہیں دینا یہ کٹ پتلی حکومت ہمیں گرفتار تو کر سکتی ہے لیکن ہمیں جھکا نہیں سکتی اشاروں پر چلنے والی یہ حکومت زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل بورے والا کے صدر چودری کامران یوسف گمبن نے تحصیل بورے والا کے عہد داران سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو سیلیکٹڈ حکومت نے اپنے اکام کے ساتھ مل کر دھاندلی سے ملک پر قبضہ کر لیا جس کی سزا آج قوم مہنگائی کی صورت میں بھکت رہی ہے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو ہی اب ملک کو بچا سکتے ہیں اس وقت چودری نومان رشید صدیق بھلر چودری عبدالستار میامی اکرم ٹکہ جمیل طول کرندی اور دوسرے عدداران بھی موجود تھے شرکپور شریف کے نواہی گاؤں غازیپور کے قریب نہر میں شگاف پڑ گیا اسسسٹنٹ کمیشنر مذر علی سرور گجر نے موقع پر پہنچ کر شگاف کو بند کروانے پر کام شروع کروا دیا مزید جانتے ہیں شرکپور شریف سے بابر علی سے جی بابر جی شرکپور شریف کے نواہی گاؤں غازیپور کے قریب نہر میں شگاف پڑ گیا اسسسٹنٹ کمیشنر مذر علی سرور گجر نے موقع پر پہنچ کر شگاف کو بند کروانے پر کام شروع کروا دیا شرکپور شریف کے نواہی گاؤں غازیپور کے قریب نہر میں دو جگہ پر شگاف پڑ گیا سیکرو اکر رکبہ زیرے آپ آنے کا خدشہ اسیسٹنٹ کمیشنر مدر علی سرور گجر نے موقع پر پونٹ کر شگاپ کو بند کروانے پر کام شروع کروا دیا کام شروع دیکھ کر زمین داروں نے سکھ کا سانس لیا سابق وفاقی پارلیمانی سیکٹری اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چودری محمد توفیل جک نے کہا ہے کہ پچیس جولائی کے یوم سیاہ عوام کی بھرپورس شرکت نے سیلیکٹڈ حکومت کی مقبولیت کی قلعی کھول دی ہیں اور ثابت کر دیا ہے کہ پچیس جولائی کو جو انتخابات ہوئے تھے وہ جالی تھے جس میں عوام کے منی ڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ایک ناہل حکومت کو دے دی گئی اور ایک ناہل کو حکومت دے دی گئی ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی رہائشگاہ ولی جٹ چوک میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر حاجی صدر منیر بھٹی مسلم لیگ نون کے ذلعی نائب صدر حاجی محمد عیوب سابق کونسل سلطان مصطفی رانا شاہد خان اور دیگر موززین اور کارکنان کی قصیر تعداد موجود تھی انہوں نے کہا کہ حکومت نے کروڑوں نوکریاں کا جانسہ دے کر عوام سے ڈاؤن سائزنگ کے نام پر پہلے سے موجود نوکریاں بھی چین لی ہیں اور کہا کہ زیر مبادلہ کے زخائر بیس ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے جبکہ پاکستان سٹرک ایکسچینج نے اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو لیا تھا عالمی سادش کے تحت ہماری حکومت کو ختم کر کے یہودی لابی کے ایجنٹ کو سامنے لایا گیا جس کا واحد ایجنڈا اس ملک کی تباہی اور بربادی ہے میاں چنو وزیر علا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر میاں چنو کے ذکریہ ہال میں کھلی کا چہری لگائے گئی جس میں ڈپٹی کمیشنر خانوال اور ایم پی اے پیر علی باس شاہ نے عوام کے مسائل سنے اس موقع پر شہریوں نے بلدیا واپڈا سوی گیس ایجوکیشن ٹرافک پولیس محکمہ استحق اور آرازی لینڈ ریکارڈ سینڈر کی کرپشن سمیت دیگر مسائل کی نشاندہی بھی کی ڈپٹی کمیشنر خانوال اور ایم پی اے نے ستلج نیوز سے گفتگو میں کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے جن اداراجات کی شکایات موصول ہوئی ہیں ان کے افسران کو احکامات جاری کر دیئے گئی ہیں عوام مسائل کی نشاندہی کرے تاکہ مسائل حل ہوں مانگا منڈی میں وردی میں ملویس پولیس ملازم غلام مصطفیٰ نے غریب رکشہ ڈرائیور پر پولیس گردی کی انتہا کر دی وردی کے نشے میں دھد پولیس ملزم کا رکشہ ڈرائیور پر بہمانہ تشدد پولیس جوان کے تشدد سے رکشہ ڈرائیور بہوش مقامی لوگوں نے رکشہ ڈرائیور کو مقامی اسپطال منتقل کر دیا پولیس ملازم کے تشدد سے رکشہ ڈرائیور محمد بشیر کی پسلیاں ٹوٹ گئی اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس ملازم کسی موٹر سائیکل پر لفٹ لے کر تھانا سندر کی طرف جا رہا تھا رکشہ ڈیو ٹرنٹ لے رہا تھا موٹر سائیکل نے بریک لگائی اور سلپنگ کی وجہ سے پولیس ملازم گر گیا وردی میں ملویس پولیس ملازم غلام مصطفیٰ نے رکشہ ڈرائیور پر لاتوں اور گھونسوں سے بہمانہ تشدد کیا پولیس ملازم کے بہمانہ تشدد پر اہل علاقہ سیول اسپطال مانگا منڈی میں سراپا احتجاج پولیس کے خلاف شدید نارے بازی اور وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ چیچا وطنی کے نوائی علاقہ ڈا غازی آباد میں واقعہ وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ کی درجن و طالبات کا پرنسپل کے خلاف سٹاف اور طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے خلاف چیچا وطنی پریس کلب میں شدید احتجاج کالیز پرنسپل اور آفیس بوائل کی عزتوں کے لٹیرے بنے ہوئے ہیں پرنسپل نے آفیس کے سٹاف روم واش روم اور مفتلک جوہوں پر خوفیہ کیمرے نصب کر رکھے ہیں جہاں پر سٹاف اور طالبات کی دوپٹہ بغیرہ تبدیلی اور لنچ بغیرہ کرنے کے لئے جاتی ہیں تو وہاں ان کی خوفیہ ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے عالی حکام صورتحال کا نوٹس لیں اور تحافظ دیں مزید اپڈیٹس کے لئے ہماری ویڈس آئی وزر کیجئے موسیقی